اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل بے نام کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حیدر اور اس کی والدہ لائبہ کے گھر آتے ہیں حیدر کی والدہ حیدر اور لائبہ کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی بات کرتی ہے تو حیدر کہتا ہے کہ امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا حیدر کی اس بات کو سن کر لائبہ پریشان ہو جاتی ہے اس کو حیدر پر شدید غصہ آتا ہے حیدر اور اس کی والدہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن لائبہ کی والدہ لائبہ کو بلانے اس کے کمرے میں جاتی ہے تو لائبہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہوتی لائبہ کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ تیمور صاحب کے پاس آتی ہے لائبہ کی والدہ کو گھبرایا ہوا دیکھ کر تیمور صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے جس پر لائبہ کی والدہ روتے ہوئے بتاتی ہے کہ لائبہ اپنے کمرے میں نہیں ہے اس پر تیمور صاحب کہتے ہیں کہ کیا مطلب اپنے کمرے میں نہیں ہے کچھ دیر بعد لائبہ خود ہی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے بابر اپنی بہن سے کہتا ہے کہ ہمیں حیدر کی بات نہیں ماننی چاہیے اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو کل ایسا نہ ہو کہ لائبہ کی زندگی بالکل آپ کی طرح ہو جائے اسے بھی آپ کی طرح شوہر سے دب کر رہنا پڑے اس پر لائبہ کی والدہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو حیدر کو منانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ادھر عمر ایمن کو ڈونڈنے کی بہت کوشش کرتا ہے وہ ایمن کے پرانے محلے ایک لڑکے سے ایمن اور آئیزہ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ لڑکا عمر سے کہتا ہے کہ تم لوگ کہاں ان کے چکر میں پڑ گئے ان کی کافی ٹائم سے نظر تھی مجھ پہ لیکن ان کے بات کے مرنے کے بعد تو انہوں نے حد ہی کر دی یہ سن کر عمر کو غصہ آتا ہے وہ اس لڑکے کا گریبان پکڑ کر غصے میں کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو وہ دونوں ایسی نہیں ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لائبہ غصے میں حیدر کے گھر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے کل شادی کرو گے یا نہیں اس پر حیدر کہتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہے ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے اس پر لائبہ چلا کر کہتی ہے کہ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم مجھ سے کل نکاح کر رہے ہو یا نہیں اس پر حیدر کہتا ہے کہ نہیں کیا لائبہ حیدر کو شادی کے لیے منانے میں کامیاب ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ